اسلام علیکم کیا حال ہیں کیسے ہیں سب ٹھک ٹھاک بہترین اور مجھے یقین ہے لائف میں سب اچھا جا رہا ہوگا آج کا آپ میری ویڈیو کا ٹائٹل تو تھامنیل میں پڑھی ہی چکے ہوں گے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں سے کچھ انفرمیشن شیئر کی جائیں جو بہت سارے سٹوڈنٹس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے ساتھ وہ کہانی بھی جو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو کراچی نیورسٹی میں ٹیسٹ بیسٹ ایڈمیشن آ چکے ہیں تو میں ان کی انفر دوں گا آپ کو چونکہ میں قریب رہتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ جب میں ایڈمیشن لینے کے لئے تکلیفیں اٹھا رہا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وہ تکلیفیں نہ اٹھائیں اور اٹلی طرف اٹھائیں تو کم سے کم اٹھائیں ٹیسٹ بیسٹ کا تو میں نے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے میرا کیونکہ میں نے جو ایڈمیشن لیا تھا وہ میں نے آن لائن ایڈمیشن لیا تھا اور وہ بھی اتنا آسان نہیں تھا وہ تھوڑا سا مشکل ہی تھا بہرحال اب تو کافی آسانیاں ہو گئی ہیں تو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا سب سے پہلے کہ ہاں 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 ضرور ضرور حاصل میں بات کرتے کرتے ہیں وہ کہانی ہی تھے ہن میں چل لیتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو آپ لوگوں سے ذکر کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے جن لوگوں کو راستہ نہیں پتا یا جو سٹوڈنٹس اکیلے آئیں گے یا پیرنٹس کے ساتھ آئیں گے کیونکہ اگر سی باتیں دور دور سے آتے ہیں تو سب سے پہلے میں بتاؤں آپ کو کراچی نویسٹی کے چار گیٹ ہیں ایک کراچی نویسٹی کا مین گیٹ ہے جو اس ویڈیو میں آپ اس سے دیکھیں گے ایک اسی سے آگے ہے شیخ زائد کا گیٹ کہلاتا ہے اور ہاں ایک گیٹ ہے مسکن گیٹ وہاں ساہب انٹر ہو سکتے ہیں مسکن گیٹ ڈسکو بکری سے آگے آتا ہے اور چوتھا گیٹ ہے جو کہلاتا ہے کولڈن جوبلی گیٹ جو بیک سیٹ پہ کراچی نویسٹی کے بہت ساری ماں سوسائٹیز لگتی ہیں سب سے فیمس سوسائٹی ماں گانی ساتھ ماں سوسائٹی ہے اور ختم نبوت چوک کے قریب ہے یہاں سے آپ تب آئیں گے جب آپ سوراپ پورٹ کی طرف سے یہاں آنا چاہیں گے گلزار ہیچری کی طرف سے یا پھر سوپر ہائیوے سے مدراز چوک سے اچھا اب بات کرتے ہیں میں نے آپ کو آنے کا راستہ بتا دیا اب آپ میری بات غور سے سنیں گے یہ ہے مین گیٹ اور یہ مین گیٹ تب آئے گا جب آپ نیپا چورنگی سے سیدھا آئیں گے سمامہ این ایڈی نویسٹی اس کا کراچی نویسٹی ٹھیک ہے تو یہ ہے وہ گیٹ جہاں آپ چائیں گے ٹھیک ہے اب آپ یہ گیٹ دیکھیں تو جیسے ہی آپ اس گیٹ میں انٹر ہوں گے لیفٹ ہینڈ سائٹ پر جائیں گے اور جب آپ یہاں جائیں گے تو ابھی آپ ویڈیو دیکھئے گا اس ویڈیو میں اچھا میں آپ کو بتاؤں میں یہاں ویڈیو بنانا چاہتا تھا آج میں گیا بھی تھا مطلب جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس سے ایک دن پہلے گیا تھا میں گیا بھی تھا میں نے وہاں پرمیشن مانگی مجھے پرمیشن نہیں دی کہ آپ یہاں ویڈیو بنا سکتے ہو بلکل نہیں مجھے ایڈیو ملی مطلب پرمیشن ملی وہاں میں نے تین چار لوگوں سے پوچھا مجھے ایڈ پھر کہتا ہوں مجھے پرمیشن نہیں ملی لیکن وہاں ایک بندے سے میں نے بس اتنی پرمیشن لی جو ان سب میں تھا میں نام اس کا بھول گیا کہ میں نے سر میں ایک پندرہ بیس سیکنڈ کی ویڈیو بنا سکتا ہوں تاکہ اس ویڈیو میں کیا ہوگا اس ویڈیو میں کیا ہوگا وہ آپ بھی دیکھیں گے آپ پہلے وہ چھوٹا سا کلپ دیکھیں پھر میں بتاؤں گا یہاں کیا کیا ہے اور یہاں پہنچنے کے بعد آپ کو جو تھوڑی بہت گائیڈنس ہے میں آپ کو دوں گا ٹھیک ہے ہاں تو دیکھا آپ نے یہ سارے کیمپس لگے ہیں یہ کیمپس کن کے میں بتاتا ہوں یہ جماعت اسلامی ہیں طلبہ تنظیم ان کی اور جمعیت کہلاتی ہے متحدہ کی متحدہ قومی مومنٹ کی جو طلبہ طلبہ کی تنظیم ہیں اپی ایم ایس او اچھا پی ایس ایف پیپل سٹوڈنٹ فریڈیوشن اتنا تو آپ سمجھ جائیں گے تو یہ مختلف کیمپ لگے ہیں یہ کراچی نیورسٹی کا بھی انفرمیشن کیمپ لگاوا ہے تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی پرسنٹیج کی حساب سے وغیر آپ تیز بیس کیسے دیں گے اچھا تیز بیس کا پروسس تو الگ ہے اس کے بعد پروسس آتا ہے اوپن میرٹ کا تو جتنے بھی تنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ان میں کہیں پہ بھی ابھی تک اوپن میرٹ کے ایڈیوشن نہیں ہے اوپن میرٹ کے ایڈیوشن اوپن میرٹ کے 10 دیسیمبر 10 to 12 دیسیمبر 2022 2022 سے آنا شروع جائیں گے تو پھر آپ یہاں آئیں انفرمیشن پوچھیں اپنے پیرنٹ کے ساتھ آ سکتے ہیں پتہ کرنے کے لیے کہ کس طرح کا پروسس ہے کس طرح کا نہیں ہے اگر آپ کوئی اتنے روکٹ سائنس نہیں ہے کوچ اتنا مشکل نہیں ہے جتنے ہم سے ان پر سوار کر لیتے ہیں بعض وقت اور ہم سے کام نہیں ہو پاتا اور پھر میں کے لیفٹ ہنڈ گئے نا آپ کو لیفٹ ہنڈ نہیں جانا ایک سی طرح راستہ جا رہا ہوگا جو گرین چھیل ہے اگر آپ بائی ووک ہیں تو بڑا مزہ آئے گا چل میں تو بہت دفع چلا ہوں جیسی آپ کروس کریں گے ایک چورنگی آئے گی رائیٹ ہنڈ پہ آئی آ ڈپارٹمنٹ ہے انٹرنیشن ریلیشن آپ کو تھوڑا سا آگے ایک رائیٹ ہنڈ پہ روڈ جا رہا ہوگا جہاں ایڈ میں بیلڈنگ ہے ایک نہیں تو ایک نیو بیلڈنگ ہے ایک 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 رہے گا وہ پہ بہت اچھا رہے گا وہ پہ تھرڈ فلور پہ زیادہ آپ کو انفرمیشن مل جائیں گی اور کوئی انشاءاللہ میز گائیڈ نہیں کرے گا بہت کوپریٹ کرنے والے سٹاف کرانچ انیویورسٹی کا جس بھی آپ اداری میں جائیں کے وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی دیکھیں آپ کوئی تنگ نہیں کرے گا جنوری میں نئی کلاس چھو ہوں گی زندگی رہی تو دیکھیں گے اور دکھائیں گے سارے کراچ انیویورسٹی کے دیپارٹس کا تو نہیں دکھا سکتے لیکن آپ کو انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے زندگی رہی تو مجھے یقین آپ لوگ کے لئے یہ انفرمیشن تھوڑی ہیلپ اٹھ رہی ہوگی کمنٹ سیکشن میں بتائیں اگر آپ کے دیکھو ایک انفیوزن ہے تو آپ پتا سکتے ہیں ہیلپ کروں گا میں اپلائی بھی کروں گا اور آپ سے بات تو نہیں پتا لیکن زندگی رہی تو بات کریں گے یہ انفرمیشن کوئی بات اچھی لگے بری لگے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں مجھ آپ لوگ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا اور سب جانتے ہیں میں جواب دیتا ہوں اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور ہاں ویڈیو کو شیئر کرنا کریں وہ آپ کی مردی لیکن ہاں آپ لوگ کی دعاوں کی اور آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت رہے گی تو یہ تو میں آکے آکے سکتا ہوں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ